رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ نقش تھا یہ نقش تین سطروں میں تھا محمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ اکرام کو بطور قاسد مندخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام بھی بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن مطی کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر و سکندریہ کا پادشاہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقہ سے عظیم قبط کی جانب میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرہ عجر دے گا لیکن اگر تم نے مو موڑا تو تم اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا اے اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض باز کو اللہ کے بجائے رب نہ منائیں پس اگر وہ مو موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتا کا انتخاب فرمایا گیا وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا اس سرزمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرائے جو اپنے آپ کو رب عالی سمجھ ساتا اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں مقوقس نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے حضرت حاطب نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعویٰ دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام عدیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعویٰ دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے میری عمر کی قسم جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لئے بشارت دی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بشارت دی ہے اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جس طرح تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے اور تم نے اس نبی کا اہد پا لیا ہے اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں مکوکس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی نا پسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے وہ نہ گمراہ جادوگا رہن نہ جھوٹے کاہن بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ راز کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں مزید غور کروں گا مکوکس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی کے داند کی ایک ڈبیہ میں رکھ دیا اور مور لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا پھر عربی لکھنے والے ایک قاطب کو بلا کر رسول اللہ کے خدمت میں یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ کے لئے مکوکس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام اما بات میں نے آپ کا خط پڑا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کیامت باقی ہے میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا میں نے آپ کے قاسد کا اعزاز و اکرام کیا آپ کی خدمت میں دو لونڈیاں بیز رہا ہوں جنہیں کبتیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے اور کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لئے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ پر سلام مکوکس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لیا دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھی خچر کا نام دلدل تھا جو معاویہ کے زمانے تک باقی رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبزاد ابراہیم پیدا ہوئے اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انساری کے حوالے کر دیا